نحمدہ و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد سرات مستقیم کورس سبق نمبر نو آج کی سبق میں بھی انشاءاللہ پانچ باتیں بیان ہوں گی قرآن کریم کی آیت حدیث مبارک عقیدہ مسئلہ اور دعا اللہ تبارک و تعالی سورة لقمان میں ارشاد فرماتے ہیں سورة لقمان آیت نمبر چونتیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیس ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس مازا تقسب غدا وما تدری نفس بأی ارز تموت ان اللہ علی من خبیر اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے وہی بارش نازل کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماداؤں کے رحم میں کیا ہے اور کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ کل کو کیا کرے گا اور کوئی شخص یہ بھی نہیں جانتا کہ کس زمین میں اس کو موت آئے گی بے شک اللہ تعالی جاننے والا باخبر ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں ان پانچ چیزوں کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو صرف اللہ تعالی ہی کو علم ہے اللہ تعالی کے علاوہ اس کا علم کسی کو نہیں ہے دیکھئے میں ایک بات یہاں ارز کرتا چلوں مفسرین حضرات نے یہاں پر یہ بات واضح طور پر لکھی ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف یہی چیزیں ہیں جو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں اور باقی تمام علوم باقی لوگ بھی جانتے ہیں فرماتے ہیں کہ ان پانچ کا صرف خصوصیت کی وجہ سے اللہ نے ذکر فرمایا ورنہ اللہ تعالی تو اتنی زیادہ چیزوں کو جانتے ہیں جو ہمارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے یعنی ایسی چیز جو صرف اللہ ہی جانتے ہیں یہ صرف پانچ نہیں ان کے علاوہ بے شمار ہیں صرف ان پانچ کا ذکر کیوں کیا گیا ان کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ عام طور پر یہ چیزیں لوگوں میں معروف ہیں اس لیے لوگوں کے ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ذکر کیا گیا ہے اور لوگ عام طور پر انہی چیزوں کے بارے میں دعوے کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے دعوے کو رد کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں ان چیزوں کے بارے میں جو تم دعوے کرتے ہو کہ ہمیں علم ہے ان کا علم خدا ہی کو ہے پہلی چیز قیامت کا علم ہے قیامت کے علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے معروف حدیث مبارک ہے حضرت جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے مختلف سوالات کی ایک سوال یہ بھی تھا کہ قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ مَسْئُولُ أَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قیامت کا علم تمہیں بھی نہیں قیامت کا علم مجھے بھی نہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر آپ ان کا مجھے قیامت کی علامات بتا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قیامت کی علامات بتائیں تو قیامت کا ایکزیکٹ علم حتمی علم کہ قیامت فلان گھڑی میں آئے گی اس کا علم صرف خدا کو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں آسمان سے بارش کا نازل کرنا موداؤں کے پیٹ میں کیا ہے ان کے رحم میں کیا ہے اسی طرح بندہ کل کیا کرے گا کل سے مراد اس آن اور اس وقت سے اگلے وقت میں کیا کرے گا یہ اور کس جگہ پر اس کو موت آئے گی یہ بھی خدا ہی جانتے ہیں یہاں ایک بات چھوٹی سی سمجھ لی جائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے ساتھ جو علم خاص ہے ہم اس کو علم غیب کہتے ہیں یعنی علم غیب اس علم کو کہتے ہیں کہ جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو اگر ایسا علم کسی کو حاصل ہو گیا جس پر کوئی دلیل قائم ہے مثلا کس نے بتا دیا مثلا تجربے سے حاصل ہو گیا مثلا اس نے اندازہ لگایا اور علم حاصل ہو گیا تو اس علم کو علم غیب نہیں کہتے ایک ڈاکٹر ہے وہ الٹرساؤنڈ کے ذریعے اس کو پتا چل گیا کہ عورت کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے کیوں اس لیے کہ یہ کسی واسطے سے اور کسی آلے سے پتا چلا ہے براہ راہ جو ذات جانتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اور مزید میں یہاں ایک اور بات بھی ارز کرتا چلوں اللہ فرماتے ہیں کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ ماداؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ جانتے ہیں اس جو سے مراد صرف اس کا جنڈر نہیں ہے مذکر ہے یا مونس ہے بلکہ اس جو میں بے شمار چیزیں ہیں اس کی زندگی کتنی ہوگی کب مرے گا رزق کیسا ہوگا آئندہ اس کی جو ہے وہ نیک بخت ہوگا بد بخت ہوگا اس کی اولاد کتنی ہوگی اس ماں میں سب کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ماداؤں کے پیٹ میں ہے اس میں صرف جنڈر کا ذکر نہیں ہے اگر آج الٹراسونک گرافی کے ذریعے کوئی یہ بات معلوم کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم شراکت نہیں ہے یہ اس کو علم غیب نہیں کہیں گے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون شخص کہاں اس کو موت آئے گی یہ خدا تعالیٰ کے علم میں ہے اس پر میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں مروی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی محفیل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک اور شخص آیا ہوا ہے اور اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے جب وہ چلے گئے تو یہ شخص پریشان ہوا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے اڑا کر فلان سرزمین میں لے جائے فلان بندہ مجھے دیکھ رہا تھا جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو میں ڈر گیا کہ کیا معاملہ ہے بس آپ مجھے یہاں سے ہوا کو فرمائیں حکم دیں مجھے فلان علاقے میں پہنچا دیں خیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا تو دوسرے علاقے میں بندہ چلا گیا چند دن کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ بھی آپ اس وقت میرے پاس آئے تھے اس بندے کو گھر گھر کر آپ دیکھ رہے تھے بڑے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے تھے وجہ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس بندے کی آپ نے روح کو فلان علاقے میں قبض کرنا ہے تو میں حیرام تھا کہ یہ بندہ یہاں پر بیٹھا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا حکم آ چکا ہے اور روح اس کی فلان علاقے میں قبض کرنی ہے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے مجھے یہ بات کی تھی میں نے اس کو وہاں ہوا کے ذریب بھیجوا دیا حضرت جبریل علیہ السلام نے جب وہ وہاں پہنچا تو وہیں پر اس کی روح قبض کر لی تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کون شخص کہاں پر مرے گا تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اصل علم اللہ کے پاس ہے اگر جبریل علیہ السلام کو بتا دیا تو جبریل علیہ السلام کو جو پتا چلا کہ اس کی میں نے روح فلان علاقے میں قبض کرنی ہے تو اس کو علم غیب نہیں کہیں گے علم غیب وہ ہے جو براہ راست جانا جائے کسی واسطے کے ذریعے جب دیا جائے تو اس کو اخبار غیب کہتے ہیں علم غیب نہیں کہتے اس کو امبائے غیب کہتے ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو جو علم دیا ہے اب یہ واسطہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اب پیغمبر علیہ السلام جو علم جانیں گے اس علم کو بھی علم غیب نہیں کہیں گے اس لیے ان دو باتوں میں اچھی طرح فرق ضروری ہے غیب کی خبریں الگ چیز ہوتی ہے اور غیب کا علم الگ ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ اچھی طرح جاننا چاہیے تاکہ ان میں خلط نہ ہو نمبر دو حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سعی بخاری میں روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سطر مسلمن سطرہ اللہ یوم القیامہ جو بندہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پردہ پوشی کرنے والے کی پردہ پوشی فرمائیں گے اس حدیث مبارک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے اگر ہمیں کسی بندے کا کوئی عیب معلوم ہو گیا اس کی کوئی خطا ہمارے سامنے آ گئی اس کا کوئی بڑا جرم ہمارے سامنے آ گیا تو مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس جرم کو چھپائے اس کے عیب کو چھپائے آج ہم نے کسی اور کے عیب کو چھپایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب کو چھپائیں گے یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے اور وہ یہ بعض عیب ایسے ہیں جن کا تعلق بندے کی ذات کے ساتھ ہے ان کو تو چھپایا جائے بعض عیب ایسے ہیں جن کا تعلق اس کی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ اس کا تعلق ہمارے معاشرے کے ساتھ ہے ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ آج اس نے فلان شخص کی چوری کرنی ہے تو اس کو متنبع کرنا ضروری ہے کہ آج ہوشار رہنا ایک بندے کے بارے میں آپ کو پتہ چلا کہ یہ شخص آج خراب ہو رہا ہے اگر اس کے والد صاحب کو اس کا جرم نہ بتایا تو کل کنا بہت بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اب والد کو خبر کرنا ضروری ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس عیب کے متعلق یا کسی کے متعلق شریفتوہ لینا ہے اب اس کے حال بتانا ضروری ہے تو علماء کرام نے اس کی وضاحت واضح طور پر لکھی ہے ایک مجلس تھی اس میں کسی کے خلاف پلیننگ بنا رہے تھے اب آپ نے سن لیا تو اب یہ نہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں ان کا عیب چھپا رہا ہوں اب بتانا ضروری ہے تاکہ ان کی پلیننگ کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب نہ ہو تو ان دونوں باتوں میں بہت زیادہ فرق ضروری ہے ایسی چیز کہ جس کا خدشہ جس کا خطرہ اسی کی ذات کو ہے اب آپ کو سمجھاتے ہیں اور اس کے عیب پوشی کریں تاکہ لوگوں کے سامنے اس کی بیزتی نہ ہو لیکن اگر اس کا عیب ایسا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو پریشانی لائق ہونے کا اندیش ہے اب بتانا ضروری ہے اس لیے ایسے موقع پر اگر کسی کا کوئی ایسا عیب ہو اس کو میں چھپاؤں یا اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کروں انسان کو فیصلہ کرنے میں دکت محسوس ہو رہی ہو تو انسان کو چاہیے کہ اپنے محلہ علاقہ یا جس عالم دین کے ساتھ اس کا تعلق ہو اسلاحی تعلق ہو بیعت کا تعلق ہو مسائل کا تعلق ہو تو اس عیب کو اس برائی کو پوچھ لینا چاہیے کہ ایسی برائی ہے اور کنڈیشن یہ ہے آیا کہ میں اس پر پردہ ڈالوں یا میں لوگوں کے سامنے یا جس سے متعلق ہے ریلیٹڈ جس سے ہے میں اس کا عیب بتا دوں جہاں پر خدشہ ہو آپ اس میں فرق نہ کر سکیں تو پھر اس وقت علمائی کرام کی رہنمائی لے لینی چاہیے تاکہ انسان اس رہ سے بھی ٹھیک طریقے سے نکل جائے نمبر تین عقیدہ اللہ تعالی مسبب الاسباب ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں جن چیزوں کو اللہ تعالی نے وجود بخشا ہے یا جن کو اللہ تعالی نے وجود نہیں بخشا عدم کی طرف اللہ نے ان کو دھکیل دیا ختم فرما دیا تو تمام کی تمام اشیاء یہ اللہ تبارک و تعالی کے قبض قدرت میں ہیں ہر چیز کی قیفیت ہر چیز کی خاصیت ہر چیز کی تاثیر کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ تعالی کے اختیار میں ہے بظاہر ہمیں ایسا معلوم ہوگا کہ یہ چیز ہے اس کا سبب یہ ہے اس کا اثر یہ ہے اب وہ اثر اور سبب یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے اس لئے بعض مرتبہ کوئی چیز پائی جائے گی لیکن اس کا جو اثر ہوتا ہے چونکہ اثر اللہ کے اختیار میں ہے اس لئے وہ چیز بے اثر ہو سکتی ہے میں اس کی ایک دو مثالیں ارز کروں گا تاکہ بات سمجھا جائے کہ چیز بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور اس کا اثر اور سبب بھی اللہ کے اختیار میں ہے چھوری چھوری کا کام کٹنا ہے جب چھوری کسی چیز پر رکھی جائے تو اس کا اثر یہ سامنے آتا ہے کہ چیز کٹ جاتی ہے لیکن چیز کا جو اثر ہے کٹ دینا یہ اللہ تعالی کے قبضہ میں ہے ایسا ممکن ہے کہ آپ چھوری رکھیں لیکن اس کے کٹنے کا اثر اللہ تعالی زائل فرما دے اور وہ کٹنا چھوڑ دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھوری رکھی تھی تاکہ اس کو آپ ان کی گردن کو کٹیں اور ان کو زیبا کریں چونکہ اللہ تعالی کا حکم تھا لیکن اللہ تعالی نے حکم فرمایا کہ اس کی تاثیر سلب ہو گئی چھوری نے کٹا نہیں پانی پانی کا اثر یہ ہے کہ پانی ڈبو دیتا ہے لیکن اللہ تعالی نے اگر حکم فرمائے تو پانی میں انسان گرے لیکن ڈوبے نہیں آگ کا اثر جلا دینا ہے ایسا ممکن ہے کہ آگ میں ڈالا جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا آگ جلائے نہ تو اشیاء کا وجود اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے اور اشیاء کی تاثیر بھی اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہے ایک مرتبہ سبب ہوتا ہے سبب کی وجہ سے چیز پیدا ہو جائے یہ بھی ہوتا ہے بعض مرتبہ سبب نہ بھی ہو لیکن چیز کا وجود آ جاتا ہے تو یہ اللہ تعالی کی ذات ایسی ہے کہ چیزوں کی تاثیر بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے چیزوں کا وجود بھی خدا کے قبضہ قدرت میں ہے اور اللہ تعالی کی ذات مسبب الاسباب ہے اللہ تعالیٰ کسی سبب سے کوئی چیز پیدا فرمائیں یہ بھی خدا کر سکتے ہیں اسباب نبی ہوں تب بھی اللہ پیدا فرما دیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے تو ہمیں اس بات کا اعتقاد اور نظریہ رکھنا چاہیے نمبر چار غسل کے فرائض اور غسل کی سنتیں آج کا مسئلہ غسل کے تین فرائض ہیں نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو ناک میں پانی ڈالنا نمبر تین سارے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا اگر روزہ نہ ہو انسان واجب غسل کرتا ہے روزہ نہ ہو تو غرغرہ کرے ممکن ہو تو پانی پی بھی لے روزہ نہ ہو تو ناک کی نرم ہڈی تک اوپر تک پانی چڑھائے لیکن اگر روزہ ہو تو پھر غرغرہ نہ کرے بس اچھی طرح موں دھولے کانناک میں پانی چڑھانے سے بھی بہت احتیاط کرنا چاہے کہ پانی کہیں اوپر چلا نہ جائے تو غسل کے تین فرائض ہیں اور غسل کی سنتیں نمبر ایک بسم اللہ پڑھیں یہ اس وقت ہے کہ جب انسان باثروم میں جو ہے وہ کپڑوں سے برہنہ نہ ہو جائے انسان کہیں غسل کر رہا ہے باہر تو اس میں اس کو چاہیے کہ جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے یا باثروم میں جا رہا ہے تو باثروم میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تاکہ باثروم کے اندر بسم اللہ اس کو نہ پڑھنا پڑے نمبر دو دونوں ہاتھوں کو ابتدان دھولے نمبر تین بدن کے جس حصہ پر نجاست اگر لگی ہے تو پہلے اس نجاست کو صاف کر لے پانی کے ذریعے نمبر چار استنجا کر لے نمبر پانچ پہلے مکمل وضوف کر لے نمبر چھے پہلے سر پر پھر دائیں کندے پر پانی ڈال لے نمبر ساتھ پیدر پہ غسل کرے یعنی بس جلدی جلدی غسل کر کے آ جائے غسل کرے سار دھولیا پھر کھڑا ہوا ہے سر خوش کھ جائے پھر باقی بدن یوں نہ پیدر پہ دھولے نمبر آٹھ جسم کو مل کر دھوئے اچھی طرح اس کو مل کر دھوئے نمبر نو سارا بدن تین مرتبہ دھوئے تو یہ غسل کی سنتیں ہیں ایک بات میں یہاں وضاحت سے ارش کرتا چلوں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے پروپرلی وضو نہیں کیا غسل کیا غسل کرنے کے بعد اس کا وضو ہو جاتا ہے غسل کرنے کے بعد وضو نہ کرے کیونکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ غسل سے وضو ہو جاتا ہے اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرنا چاہیے خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يتودع بعد الغسل من الجنابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا واجب غسل کرتے تھے تو اس کے بعد وضو نہیں کرتے تھے لہٰذا اگر کس نے کر لیا غسل اس کے بعد وضو نہ کرے ہاں پہلے کر لیں اس کے بعد کرے تو یہ مسنون طریقہ ہے نمبر پانچ آج کی دعا مسجد سے جب انسان باہر نکننے لگے تو پہلے بایاں پاؤں باہر رکھے اور اس وقت یہ دعا پڑھے اللہم انی اسعلوک من فضلک ورحمت اے اللہ میں آپ سے آپ کی رحمت میں آپ سے آپ کے فضل و کرم کا سوال کرتا ہوں یہاں ایک بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں جب گئے تو ہم نے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا مانگے جب ہم باہر نکلے تو ہم نے اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا تو اس سے پتا چلا کہ عبادات جب انسان کرتا ہے تو عبادات میں بھی پسے پیش اس کے سامنے یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کا لطف و کرم فضل و انعیات رحمت اور برکات کا امیدوار ہو جاؤں تو انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے لو لگا کر مانگتے ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ ایسا در ہے کہ جہاں پر انسان رد نہیں ہوتا دنیا کے در ایسے ہیں کہ انسان رد ہو سکتا ہے خدا تعالیٰ کا در ایسا ہے کہ انسان اسے رد نہیں ہو سکتا اگر ایک چیز ممکن ہے کہ فوری طور پر نہ ملے لیکن اللہ تعالیٰ نعم البدل کبھی عطا فرماتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کے مد مقابل اگر کوئی مصیبت انسان پر آنے والی تھی اللہ وہ ٹال دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوگا انشاءاللہ اگر دنیا میں ہمیں چیز مطلوبہ نہ مل سکی اللہ اس کا نعم البدل آخرت میں انسان کو عطا فرمائے گا اسی دعا کے ساتھ آج کا سبق ختم ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین